اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث پاک میں ہے وحی اول وحی آخر وحی ظاہر وحی باطن اور وحی سب کو جانتا ہے اے معزیس سامین جس طرح اول آخر ظاہر باطن اللہ تعالیٰ کے حسماء و صفات ہے اسی طرح اول آخر ظاہر باطن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسماء و صفات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میں نور کو پیدا فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت اقدس میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اس وقت کنات کی کوئی چیز نہ تھی یا خدا تعالیٰ تھا یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ وسلم سے کہا اے جبرائیل یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے جبرائیل علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی عمر کا کوئی علم نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی اندازہ کوئی اندازہ حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے کہا چوتھے ہجاب میں چوتھے ہجاب میں ستر ہزار سال کے بعد ایک نورانی ستارہ چمکتا ہے پھر ڈوب جاتا میں اس ستارے کو بہتر ہزار مرتبہ دے پھر سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے ہیدری نعرے ہیدری عظمت سعداد عظمت شان مصطفیٰ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعزت ربی وعزت ربی آن رضا لکھو کب ہجھے اپنے رب کی عزت کی قسم میں ہوں سبحان اللہ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتا تمہیں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہیں جو ان سے محبت کرے گا پھر ہم بھی ان سے محبت کریں سلامت رہیں کیا بات واقعی اداوانا ہے زندہ بات سبحان اللہ میرا تو دل بڑا تھنڈا ہوا ہے آپ کیا کہتے ہیں ذرا ایک گولدار سبحان اللہ سنا دیں ان کو دیکھ کر مجھے وہ آلہ حضرت کا شیر یاد آ رہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو بات بھی نور کی کر رہے تھے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا اسی سلسلہ